جیسا سوچو ویسا بن جاؤ کہ آج ہم پانچویں حصے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں ناظرین اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور علمی معلوماتی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنیولی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب چاند کی طرف پرواز کرو اگر تم چاند تک نہ پہنچ سکے تو ستاروں کو تو ضرور چھولو گے یہ لیس براؤن کے الفاظ ہیں جو ایک ذہین سیاستدان اور بہت اچھا مقرر تھا اس کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کی منظر بلندرین ہونی چاہیے تاکہ اس کی زندگی کا سفر بلندی کی طرف ہو اگر کبھی آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کی کرد کرد کی اچھی ثابت نہیں ہو رہی تو پھر اس بات کا اجازہ لے کہ آپ کے کام کرنے میں کہاں خرابی ہے اس خرابی کو دور کر کے آپ اپنی کارکردگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اگر آپ کے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر اس کام کو کرنے کا پکا ارادہ ہونا چاہیے اس کام کے بارے میں آپ کے خیالات مصبت ہونے چاہیے خیالات انسان کی کارکردگی پر بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں خیالات میں بہت طاقت ہوتی ہے اگر ہم خوشی کے خیالات رکھتے ہیں تو ہم خوش رہیں گے اگر پریشانی کے خیالات پر توجہ دیں گے تو پریشان اور غمگین رہیں گے خوف کے خیالات پر توجہ دیں گے تو خوف زدہ رہیں گے اگر بیماری کا سوچیں گے تو بیمار ہو جائیں گے اور اگر ناکامی کے خیالات کے لیے اپنے ذہن کا دروازہ کھلا رکھیں گے تو ناکام رہیں گے ہمارے خیالات ہمارے جسمانی قوتوں کو ناقابل یقین حد تک بڑھا سکتے ہیں اور انہیں کم بھی کر سکتے ہیں ہمارے خیالات میں بلا کی قوت ہے اور وہ بات علم نفسیات میں ثابت کر دی ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے منفی خیالات سے نجات حاصل کرنے کی طرف توجہ دیں منفی خیالات انسان پر ڈر اور خوف مسلط کر دیتے ہیں جبکہ مصبت خیالات ڈر اور خوف پر قابو حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں ہمارے ایک دوست پر منفی خیالات نے ایک عجیب و غریب خوف تاری کر دیا تھا اس نے اپنے کمرے سے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا اس کا خیال تھا کہ ہر طرف مچھر ہی مچھر ہے یہ مچھر اسے حلاک کر دیں گے میں آپ کو ایک اور شخص کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں اس نے اپنی زندگی میں کچھ کامیابیاں ضرور حاصل کی تھی لیکن اتفاق سے جس کمپنی میں وہ کام کرتا تھا وہ مالی مشکلات کا شکار ہو گئی اور کمپنی نے اپنے بہت سے ملازموں کو ان کی نوکریوں سے نکال دیا ملازمت سے نکالے جانے والوں میں یہ شخص بھی شامل تھا اس شخص نے کسی اور جگہ معمولی درجے کی ملازمت تو کر لی لیکن اب اس کے ذہن پر منفی خیالات بری طرح مسلط ہو گئے اس کا رویہ روز بروز منفی ہونے لگا یہ شخص مجھ سے ملنے اس ہوتل میں آیا جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا اس نے میری کوئی کتاب پڑی ہوئی تھی اور اسے امید تھی کہ میں اس کی مت کر سکوں گا اس نے مجھے بتایا اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ایک بیٹا کالج میں تاخلہ لینا چاہتا ہے اور باقی بچے بھی کالج میں جانے والے ہیں لیکن اپنے مالی بہران کی وجہ سے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس کا ایک بھائی ہے جو ایک بڑی کمپنی میں علا عدے پر پہنچ گیا ہے میں نے اس سے پوچھا کیا تم اپنے بھائی کی کامیابی اور ترقی کی وجہ سے تو پریشان نہیں اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں بلکہ میں خود ایک ناکام شخص ہوں میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم بہت زدہ پیسے کمانا چاہتے ہو اس نے کہا کہ ہاں میں یہی چاہتا ہوں میں نے اس سے کہا کہ تم نے مجھے اپنی ناکامی کی بہت سی وجوہات بتائی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم خود کو ایک مقبول آدمی نہیں سمجھتے آخر تم اپنے آپ کو نکمہ کیوں سمجھتے ہو اور اپنے مقابلے میں اپنے بھائی کو کامیاب آدمی کیوں شمار کرتے ہو میں نے اسے سمجھایا کہ تمہیں اپنے بھائی پر فخر کرنا چاہیے اور اسے اپنا بازو سمجھنا چاہیے اس طرح تم میں زیادہ اعتماد پیدا ہوگا میں دراصل اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ یہ شخص اپنے بھائی کی ترقی کی وجہ سے اپنے آپ کو کم تر سمجھنے لگا تھا اس شخص نے اپنے دماغ میں اپنی ناکامی کا تصور بٹھا لیا تھا اور اس کے بھائی کی کامیابی نے اس کے ان منفی خیالات کو مزید تقویت دی تھی تاہم اس شخص کے ذہن میں امید کی ایک کرن باقی تھی اس کا خیال تھا کہ اگر کوئی اس کی مدد کرے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے میں نے اس شخص کو کچھ ہدایات دیں اور اس سے کہا کہ پہلے مرحلے میں تمہیں اپنے بھائی کے متعلق اپنا رویہ تبدیل کرنا ہے اور اپنے بھائی سے حسد کو ختم کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ تمہیں اپنے بھائی کی ملازمت اور اس کی آمدنی کے ساتھ موازنہ ختم کرنا ہے میرا مقصد یہ تھا کہ اس آدمی کے نماغ سے منفی خیالات نکالے جائیں اور ان کی جگہ مصبت خیالات ڈھالے جائیں میں نے ایک کاغذ پر اس کی شخصیت، ذہانت، تجربے اور قابلیت کے بارے میں ساری تفصیل لکھی اس طرح میں نے اس کا ہنسلہ بڑھایا اور اسے جو کچھ کرنا تھا وہ ایک کارڈ پر لکھ کر اسے دے دیا میں نے اس میں یہ احساس پیدا کر دیا کہ وہ بہت کچھ ہے اور اسے اپنی خوبیوں اور صلاحیتوں کو پہچاننا چاہیے اسے روحانی طور پر اپنے آپ کو بیدار کرنا چاہیے روحانی بیداری سے آدمی کی صلاحیتیں بھی بیدار ہو جاتی ہیں اس نے میری ہدایات اور مشوروں پر عمل کیا اور آہستہ آہستہ اس کے اندر خوشگوار تبدیلی آنے لگی سب سے پہلے اس نے اپنے بھائی کے ساتھ تعلقات کو خوشگوار بنایا اور اس کے ساتھ حسد کو اپنے دماغ سے نکال دیا اس سے اس کی زندگی پر مصبت اثر پڑا اس نے بھائی کے ساتھ خلوس اور ہمدردی کے جذبات وابستہ کیے ظاہر ہے کہ جہاں خلوس ہمدردی اور دیانتاری ہو وہاں نتائج بھی بہت اچھے پرامد ہوتے ہیں اس شخص کا حاصل مسئلہ تو اپنے بچوں کو کالج بھیجنا تھا میں نے اسے کہا کہ تم یہ تصور کرو کہ تمہارا بیٹا کالج میں داخل ہو گیا ہے اس کی فیسوں اور اخراجات کا بھی بندوبست ہو گیا ہے اور اب وہ اپنی تعلیم مکمل کر رہا ہے اس طرح ہر بچے کے بارے میں یہی تصور اپنے ذہن میں لاؤ اور اسی طرح سوچو تم دیکھو گے کہ وقت آنے پر تمہارا ہر بچہ کالج میں تعلیم حاصل کر لے گا کئی برسوں بعد وہ شخص مجھے دوبارہ ملا تو اس نے بتایا کہ میرے تجویز کیے ہوئے طریقے اور اصولوں پر عمل کرنے سے واقعی ایک موجزہ رونما ہوا اور اس کے تمام بچوں نے کالج میں تعلیم حاصل کر لی اور وہ معاشی مشکلات سے بھی نکل آیا ہے ایسا اس لیے ہوا کہ میرے بتائے ہوئے مصبت اصولوں پر عمل کر کے اس شخص نے اپنی سوچ کو مصبت بنا لیا یقین اور اعتماد کی قوت نے اس کی روح کو بیدار کر دیا اور اس طرح حالات اس کے حق میں بہتر ہونے لگے یہ ایک ایسا قانون فطرت ہے جس نے بھی اس پر عمل کیا وہ ضرور کامیاب ہوا میں نے کئی لوگوں پر اسے آزمایا اور وہ سب کامیاب رہے اس قانون فطرت کو مختصر طرح الفاظ میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے خیالات کو مصبت بنا لے تو اس کی تمام ضرورتیں پوری ہونے لگتی ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اس کا ایک روحانی پسے منظر ہے خدا رزاق ہے اور اس نے اپنے تمام مخلوق کو رزق دینے کا وعدہ کیا ہے اس لیے جو بھی اس پر ایمان بھروسہ اور یقین رکھے گا اس کی ہر جائز ضرورت پوری ہوگی لیکن اس کے لیے اسے چاہیے کہ مسلسل کوشش کرتا رہے ڈاکٹر سیمویل جانسن کا کہنا ہے کہ جو آدمی مصبت سوچ رکھتا ہے وہ ایک ہزار پاؤنڈ میں بہترین زندگی گزار سکتا ہے اس کے برعکس جو شخص منفی سوچ رکھتا ہے وہ کئی ہزار پاؤنڈ میں بھی پریشانی کی زندگی پسر کرتا ہے کیونکہ منفی سوچ ذہن کو شک و شبہات اور زندگی کو تلخیوں اور مشکلات سے پر دیتی ہے لیکن جو لوگ مصبت سوچ رکھتے ہیں ان میں ایمان و یقین کی ایسی قوت پیدا ہوتی ہے جو ان کو مشکلات اور پریشانیوں سے محفوظ رکھتی ہے اگر ہم اپنے ذہن میں مصبت سوچ پیدا کریں اور مصبت خیالات کو فروغ دیں تو اس کے بہت ہی خوشگوار نتائج برامد ہوں گے ہر صبح اپنے کام کاج پر روانہ ہونے سے پہلے اپنے ذہن میں یہ تصور کریں کہ آج کا دن بہت اچھا گزرے گا حالات میرے حق میں رہیں گے اور میرے لئے ترقی اور آگے بڑھنے کی نئے راستے کھلیں گے ایسے سوچنے سے آپ کے ذہن میں ایمان اور یقین کی برکی رو ابرے گی اور یہ طاقتور کرنٹ آپ کے پورے جسم میں پھیل جائے گا آپ میں روحانی طاقت پیدا ہوگی آپ کی شخصیت خود اعتمادی سے بھر جائے گی خدا کی رحمت کی بارش آپ پر برسے گی اور پھر آپ کے لئے بہت کچھ بہتر ہوتا چلا جائے گا چارلز فلمر کا کہنا ہے کہ الفاظ میں بہت طاقت ہوتی ہے مضبط الفاظ ذہن کو طاقتور بناتے ہیں لیکن منفی الفاظ اس سے الٹ کام کرتے ہیں منفی الفاظ ذہن اور شخصیت کو کمزور بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اس میں ہر وقت نئے نئے آئیڈیاز تخلیق ہوتے رہتے ہیں اگر آپ کا ذہن مصبت ہوگا تو اس میں پیدا ہونے والے آئیڈیاز بھی مصبت ہوں گے لیکن اگر آپ کا ذہن منفی ہے تو پھر اس میں مایوسی، ناکامی، تباہی، بربادی اور شکست کی کے خیالات گردش کرتے رہیں گے اس لئے اپنا یہ دستور بنا لیں کہ کبھی بھی مایوسی یا شکست کی باتیں نہ کریں ایسی منفی گفتگو انسان کے ذہن کے لئے بہت خطرناک ہوتی ہے اس کے برعکس فتح کامیابی اور کاملانی کے واقعات کو یاد کریں اور ان خوشگوار واقعات کو دورائیں تانکہ آپ کے ذہن میں مصبت خیالات پیدا ہوں جب آپ کہتے ہیں کہ میں خریب ہوں تو غربت کا یہ ذکر آپ کے منفی ذہن کی اکاسی کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے غربت کو قبول کر لیا ہے جب آپ نے غربت کو تسلیم کر لیا ہے تو پھر آپ ہر میدان میں ناکام رہیں گے اور ناکامی آپ کا مقدر بن جائے گی منفی خیالات آپ کے ذہن میں انتشار پیدا کریں گے ہر چیز منتشر ہو جائے گی زندگی کا ڈسپلن تباہ ہو جائے گا اس لئے منفی خیالات اور منفی گفتگو سے ہمیشہ دور رہیں زندگی میں ہمیشہ اچھی اور خوشگوار باتیں کریں اچھی اور خوشگوار باتیں سنیں ہمیشہ خوشگواری کے منتظر رہیں اور دوسروں کو بھی اچھی خبریں سنائیں ماحول کو خوشگوار بنائیں جہاں کام کرتے ہوں وہاں پھولوں کا ایک گلدستہ رکھ دیں اگر کسی کارخانے یا فیکٹری کے احاطے میں پھولوں کی کیاریاں ہوں تو کام کرنے والوں پر اچھا اثر پڑھتا ہے اور ان کی کارکردگی بڑھتی ہے ماحول میں ایک چھوٹی سی خوشگوار تبدیلی کام کرنے والوں پر بہت ہی مصبت اثرات مرتب کرتی ہے میں نے ایک مرتبہ ایک تقریب میں تقریر ختم کی تو ایک شکستہ حال آدمی میرے پاس آیا اس کی عمر تیس سال کے قریب ہوگی اس نے مجھے کہا کہ وہ انتہائی مایوس کن صورتحال کا شکار ہے اور پریشانیوں نے اسے گھیر رکھا ہے میں آپ سے یہ مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ میں اپنے حالات کو کیسے بہتر بناوں آپ میری آخری امید ہیں پہلے تو میں نے اس شخص سے کہا کہ میں ہرگز کسی کی آخری امید نہیں ہو سکتا انسان کی مدد کرنے والا عظیم اور برتخ خدا موجود ہے آدمی کو اسی سے امید رکھنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے میں نے چند لمحے اس نوجوان سے ادر ادر کی باتیں کر کے اس کی مایوسی کو ختم کرنے کی کوشش کی اس دوران میں نے اس کی شخصیت کا جائزہ لیا میں نے دیکھا کہ اس کا قدر چھے فٹ سے بھی کچھ زیادہ ہی ہوگا اچانک میں نے اس نوجوان سے کہا کہ تم میری کچھ مدد کرو اس نے پوچھا کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں میں نے اس سے کہا کہ تم سیدھے کھڑے ہو جاؤ بلکل سیدھے پھر میں اس کے ساتھ کندہ ملا کر کھڑا ہو گیا پھر میں نے اس سے کہا کہ دیکھو تمہارا قدر مجھ سے کتنا زیادہ لمبا ہے خدا نے تمہاری طرف خاص توجہ دی ہے تمہیں خوبصورت صحت مند اور قدر آور بنایا ہے وہ مجھے مسلسل حیرانی سے دیکھ رہا تھا میں نے اس سے پوچھا کیا تمہیں پہلے سے بہتر نہیں محسوس ہو رہا اس نے کہا کہ ہاں میں خود کو پہلے سے بہتر محسوس کر رہا ہوں میں نے اسے عمل کرنے کے لیے ایک فرمولا دیا فرمولا یہ تھا کہ تم دن میں کئی بار بلکل سیدھے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھا کرو اور یہ محسوس کیا کرو کہ تمہارے سر پر ایک تاج رکھا ہوا ہے اور تم ایک عالی اور شہنہ شخصیت کے مالک ہو خدا نے تم کو بہت سی صلاحیتیں دی ہیں تمہارے اندر دوسرے لوگوں کو حکم دینے کی صلاحیت بھی ہے اس کے بعد اپنے دماغ میں خود اعتمادی اور فتح مندی کے مصبت خیالات کو ابھارو اور تمام منفی خیالات کو اپنے دماغ سے باہر نکال دو پھر اپنے آپ میں بھرپور اعتماد اور یقین پیدا کرو اس نوجوان نے میرے تجویز کیے ہوئے اس فارمولے پر مکمل طور پر عمل کیا اس نے اپنے آپ کو پوری طرح بدل لیا اب وہ یقین ایک کامیاب آدمی ہے میں اپنے سننے والوں کے لیے ایک مرتبہ پھر انہی الفاظ کو دھراؤں گا چاند کی طرف پر واز کرو اگر تم چاند تک نہ پہنچ سکے تو ستاروں کو تو ضرور چھولو گے ناظرین اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولئے گا اور اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں